ابھی آپ نے گیس لائٹ یہ ہو تو دیکھیں جب تک یوکرین کی جنگ اور روس کی جنگ صحیح نہیں ہوگی ہتم نہیں ہوگی تو واقعی طرح کی حالات کبھی صحیح نہیں ہوگی وہ صحیح ہوتے پہ نظر آ رہی ہے آپ کو کہ یوکرین اور روشیہ نہیں مجھے لگ نہیں رہا وہ نہیں ہوتی تو وہ کیا ہے کہ حالات صحیح نہیں ہوگا اس کی وجہ بتاتا چلوں میں اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم لوگ جن پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہماری ایکسپورٹ جن ملکوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں امداد ہم کو جن ملکوں سے آتی ہے وہ اس جنگ سے کافی افیکٹ ہو گئے ہیں پہلی بار مجھے لگتا ہے سیکنڈ ورڈ بورڈ کے بعد پہلی بار یورپ کے اندر لوٹ سیڈنگ ہوگی اب جن پر تکیہ ہے وہی پتے ہوا دینے لگیں ہم جن پر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہی اب ان پرولم اس پرولم میں ہیں تو یہاں تو یہ چیزیں سباہ نہیں آنی ہے اس سے نہیں رکھ سکیں گے ہم دو یہ گیس بیب میں پرولم آئے گا الیکٹرک میں ہر چیز کی پرولم آئے گی ہمارے انڈسٹریوں میں برادہ ہوں ہمارے پاس تو دریاں ہیں سمندر ہیں اگری کلچر نظام ہیں ہمارے پاس تو سب کچھ ہے دیکھیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے لیکن اس کو ہم یوٹریلائز کر سکتے ہیں ہم نے کتنی چیزیں تو اسی ہیں ہمارے پاس کہ ہم نے پانچ پانچ پرسن بھی اس کو یوز نہیں کیا اس کو ہم لوگ مجھے لگتا ہے تین پانچ پرسن بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا ہے جتنا ہماری کیپیسٹی ہے ہمارے پاس بہت سی چیزیں لیکن ہم اٹھا نہیں پا رہے فائدہ اور سب سے بڑی بات ہم ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور ایک اور چیز آپ کو بتا دیں پاکستان میں جو آپ کو ایک سروے جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اٹھارہ سال سے کم عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈٹ ہوتے ہیں دوسروں کے اوپر اٹھارہ سال سے زیادہ اور سانٹھ سال تک کے لوگ وہ ڈیپینڈٹ نہیں ہوتے ان سے پروڈیکٹ وہ یعنی آپ کو ڈیلیور کرتے ہیں وہ کسی پہ ڈیپینڈٹ نہیں ہوتے پاکستان میں آج کی تاریخ میں سب سے بڑی آبادی یہ ہی ہے کہ ہمارے ڈیپینڈٹ لوگ بہت کم ہیں جو ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ بہت زیادہ پرسنٹ ہے ہمارے یوتھ ہوتے ہیں اور سانٹھ سال کے لوگ تک ہم وہ مطلب یوں کہ سکتے ہیں وہ کسی پہ ڈیپینڈٹ نہیں کرتے ان سے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں کام لے سکتے ہیں ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے پاس کافی چیزیں ہیں جس کا ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور کتنی چیزوں کو ہم نے خود کا تباہ اور برباد کر دیا پنجاب میں جو ایگری کلچر جمین وغیرہ ہے انڈیا پنجاب پاکستان پنجاب ایک ہی ہے ان کی دیکھیں آپ ان کی ایگری کلچر کہاں پہنچ گئے ہماری کہاں ہوں گے ہماری جو ایگری کلچر جہاں ایگری کلچر جمین ہے وہاں بڑے بڑے کعور بن گئے آئے دن حکومت ریلیف دیتی ہے سبسٹی دیتی ہے چاہے وہ خاد ہو یا کہ جو ذرائی ایکیوٹمنٹ ہوں تو پھر بہتری کہانی ہے ہر چیز میں ہے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن آپ کی دیکھیں میں آپ کو کرپسن کے بڑے مثال دے دیتا ہوں جو زمین یعنی ایگری کلچر کے لیے لی گئی ہے دی گئی ہے اس پہ ٹاور بن گئے کیسے بن گئے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو بھی استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ہے کافی چیز ہے